اچھا دین کون کون سے دو ہمارے ہیں اور ایک میں میں سمجھ گیا ویسے میں نے کہا اس کو ذرا شبدوں میں کہہ دیا جائے آپ بھی کچھ مدد کرتے ہیں دیکھ بھال میں یہ حساب میرے لئے ایک بہت بڑا ایک کٹھن پرشن ہے اور اس بارے میں میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف رہتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ جو میں سمجھ گزارنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر پاتا اور میرے خیال سے یہ عمر جو ہے بچوں کی وہ اس سمجھ سات سال اور نو سال کے ہیں اور یہ عمر ایک بڑی ایک فارمٹیو ایج ہوتی ہے جب مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے لیکن یا میں ان کی پڑھائی کے لئے یا ان کے کپڑوں کے لئے یا ان کے پیٹ کے پوزن کے لئے کام کروں یا پھر ان کی طرف دھیان دوں لیکن کوشش ہمیشہ کرتا ہوں کہ بہت دیر تک ان سے دور نہ رہوں اور جب بھی ان کی چھٹیاں ہوں تو اپنا بھی کام اس طرح سے پلان کروں کہ میرا کام بھی چلتا رہے اور میں ان کے ساتھ چھٹیوں میں بھی رہ سکوں پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ عمد کافی وقت بچوں کو دیتے ہیں اور سپیشلی جو دونوں بچے ہیں زیادہ عمد سے انفلوینسٹ ہیں میں جو گھر پہ دیکھتی ہوں بچوں کا جو بات کرنے کا ڈھنگ یا لکھنے میں بچن جی ناٹک میں تیجی جی کی دلچسپی تو اس کا اثر تو ہوا آپ کے اوپر یہ میں کننکٹ کر رہا ہوں پیچھے ماں باپ اور بچوں کے ساتھ سو اب فلموں میں جانے میں ان چیزوں کا کتنا ہاتھ رہا آپ بینہ کسی جھجک کے تو یہ کہنا پڑے گا اور یہ قبول بھی کرنا پڑے گا کہ پتا جی کا اور ماتا جی کا جو کچھ بھی رہا ہے جس طرح انہوں نے مجھے بڑا کیا جس طرح انہوں نے مجھے ٹریننگ دی وہ چپے چپے پر نظر آتا ہے ماتا جی تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی اریسٹوکریٹک فیملی سے تھی اور کانونٹ میں ان کی ایڈوکیشن ہوا وہ ایک بہت امیر گھرانے سے تھی اور پتا جی بڑے ڈاؤن ٹو ارت اور ایک لکھنے کا شوق لٹیچر سے شوق تو ایک بہت اچھا ایک میل مجھے ملا ایک طرح سے سمجھئے کہ ایک فیوشن ہوا ایسٹ اور ویسٹ کا اور یہ خاص طور سے آج کل کے زمانے میں جبکی ایسٹ اور ویسٹ جو ہے یہ اتنے نزدیک آگئے ہیں سائنس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جس کی وجہ سے اور جبکی تھوڑا بہت ادھر بھی ہو تھوڑا بہت ادھر بھی ہو جاننا بہت ضروری پڑ گیا ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لئے کتنا فائدہ مند تھا کہ مجھے جس طرح کے پتا جی ملے وہ تھے اور جس طرح کی ماتا جی ملی وہ تھی اور ان دونوں کا ایک بڑا ہی ایک بیلنسٹ اپروچ لائف میں ہونے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہت ہی فورچنٹ سمجھتا ہوں کہ میں اس خاندان میں پیدا ہوا اور بہت ہی فورچنٹ سمجھتا ہوں کہ وہ اب بھی مجھتا ہوں